بچوں میں کالا موتیا کا مرز وبا کی صورتحال اختیار کر گیا پاکسانی بچوں میں کالا موتیا گلوکوما کا مرز تیزی سے پھیل رہا ہے جس کے تدراک کے لیے بروقت علاج ضروری ہے اس تشویشناک صورتحال میں بچوں کو بینائی کی محرومی سے بچانے کے لیے الچفا آئیٹرس ہسپتال میں روز 22 سے 25 بچوں کی سرجری ہونے لگی بروقت سرجری سے بچوں کو کالا موتیا کے باعث مستقل بینائی کی محرومی سے بچایا جا سکتا ہے پیدائیس کے ساتھ ہی اور پھر ام بڑھنے پر 10 سے 12 سال کی عمر میں چھوٹے بچوں کو کالا موتیا کی بیماری نے صورتحال اس قدر تشویقناک بنا دیئے کہ والدائن اپنے بچوں کو ام بھر کے بینائی سے محرومی سے بچانے کے لیے پریشان ہو کر انہیں آئیس پیشلی ڈاکٹروں کے پاس لے جانے لگے اس زمین راولپنڈی میں واقعہ الشفا آئیٹرس ہسپتال کا کالا موتیا کا شکار بچوں کو اس مر سے بچانے کے لیے ایک ایسا مرکز ہے جہاں مائی ڈاکٹر کالا موتیا کا شکار بچوں کی سرجری کر کے انہیں اس بیماری سے نجات دنالے کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چانل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں